اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ایم 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 ایس ممتاز بابر آدم نے ایک سببائیس رنز کیننے کھیل کر کئی ریکارڈ پاش پاش کر دی ہے اور چار میچوں کی سریز سے پاکستان کو دو ایک کی برتری دلا دی تیسری ٹی ٹوائنٹی میں بابر آدم اور محمد رضوان کی اپننگ کارگر ثابت ہوئی اس جوڑی نے ایک سو ستانوے رنز کا اپننگ سٹینڈ دے کر نہ صرف میچ میں کمیابی دلائی بلکہ کئی قومی اور عالمی ریکارڈ توڑ ڈالے بابر آدم نے جو ریکارڈ توڑے اس کی تفصیل دار جزیل ہے بابر آدم اور محمد رضوان نے ایک سو ستانوے رنز کی ایننگ کھیل کر مارٹن گپٹل اور کین ویلیم سن کا ریکارڈ توڑ ڈالا جو کہ ایک سو اکتر رنز کا پاکستان کے خلاف تھا ایک سو بائیس رنز کی ایننگ میں پندرہ چوکوں کے علاوہ چار چھکے بھی بابر آدم نے لگائے جو کہ ٹی ٹوینٹی کیریئر میں بابر آدم کے سب سے زیادہ چھکے ہیں ایک سو بائیس رنز کی ایننگ دو سو چھے اشاریہ سات سات کے سٹائک ریٹ سے کھیلی جو کہ بابر آدم کی تیز ترین ایننگ میں سے شامل ہے اس طرح ایک اور ریکارڈ بھی توڑ ڈالا جس میں دو سو رنز سے زیادہ کا حدف پورا کرنے والی پاکستان دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی ہے اس سے قبل کم وکٹنگ گوا کر زیادہ رنز حدف مکموں کرنے کا ریکارڈ سالت افریقہ کے پاس تھا جنہوں نے دو سو سات میں ویسٹ انڈیز کی خلاف دو سو آٹھ رنز کا حدف دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا تھا یوں پاکستان نے چودہ سال با یہ ریکارڈ توڑ ڈالا جو کہ صرف ایک وکٹ گوا کر اور بابر آزم بطور کپتان سب سے بڑی ٹی ٹوینٹی انفرادی اننگ کھیلنے والے کپتان بن گئے ہیں ایشیا کے جنہوں نے بھارتی کپتان روح شرما کا ریکارڈ توڑ دیا ہے جو کہ دو دار سترہ میں شری لنکا کے خلاف ایک سو اٹھار رنز بنا کر کیا گیا تھا اس طرح بابر آزم بطور کپتان سب سے بڑی انفرادی اننگ کھیلنے والے چوتھے کپتان بھی بن گئے ہیں جن کے آگے ایرون فینچ ایک سو بہتر شریار باٹ ایک سو پچیس اور وارٹسن ایک سو چوبیس رنز کے ساتھ ہیں بابر آزم اپنے کیریئر کی پہلی سنچری داگتے ہوئے انسٹھ گیند پر پندرہ چوکوں اور چار چھکوں سے ایک سو بائیس رنز بنائے جس سے پاکستان کی جانب سے احمد شہزاد کا جو ریکارڈ ہے مارچ دوہزار چودہ میں ڈھاکہ کے مقام پر ایک سو گیارے رنگ کی نقابل شکست اننگ جو انہوں نے کھیلی تھی اس کو توڑا ہے بابر آزم ایک سو بائیس رنز کی اننگ کھیل کر سوٹھ افریقہ کے خلاف سب سے بڑی انفرادی اننگ جو کہ کرس گیل کا ریکارڈ ہے اس کو توڑا ہے جو انہوں نے دوزار ساتھ میں پروٹیز کے خلاف ایک سو سترے رنگ کی اننگ کھیلی تھی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ